یون ڈی کے اندر کچھ دنوں پہلے مائنر سے فصادات ہوئے تھے جس میں کچھ لڑکوں کو پولیس نے عراست میں لیا تھا ڈیٹین کیا تھا تو وہاں کی عوام کا مجھے فون آیا تھا وارز بھائی جرہ آ کر تھوڑا ملیے بات کریے تو میں گیا وہاں پر ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کی سینئر ورشتوں سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ جو بھی ہے آپ قانونی کاروائی کریں لیکن انکوائری ہونی چاہیے آپ ایک ہی سمودائے کو آپ ٹارگیٹ مت کریے جو بھی اس کے اندر انوارڈ ہے اس کے خلافہ کاروائی کریے وہاں ملا تو اب وہاں پہ لوگوں سے ملتا ہوں جاگے کیونکہ بھی بھی کافی جاننے پہشاننے ہو رہے لوگ اور بھیونڈی سے میرا پورانا رابطہ رہا ہے تعلقات رہے ہماری پارٹی وہاں سے چناؤں بھی لڑ چکی تو میں وہاں پہ لوگوں کو ملا سب سے بس خیر ملشا تو وہاں پہ ایسا ہو گیا کہ وارس بھائیاں سے چناؤں لڑ رہے گیا آپ دیکھیں پہلے بھی میں بھیونڈی میں آیا ہوں کافی پارت اس کے پہلے بھی ہوا تھا ایک مرتبہ ایشوز تب مجھے وہاں سے لوگوں نے بلایا تھا میں گیا ملا لوگوں سے اور ہر دکھ درد میں میں تو سب کے ساتھ کھڑا ہوں الحمدللہ بھی دیکھئے چناؤں بہت انقریب ہے انقریب چناؤں میں تمام مختلف سیاست پارٹیاں حصہ لینے والی ہیں مجلس اتحاد آج مجھے لڑھانے کا بلتی ہے پورا پارٹیاں سے لڑے گی پورا پارٹیاں سے لڑوں وارس بھاکستان مومرا що لوضے جاناں بھی پارٹیاں居 کارے گی سے ہم Perfect ziemزیاں سے لڑنا چاہیے ہیں تو میں انشاءاللہ ہوتا اللہ فیصلے کا سمان کروں گا اور مگر آپ کے مادیوں سے میں بھیونٹی کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار محبت دے رہے وہ لوگ مجھے روز فون آ رہے مجھے بھیونٹی سے تو مجھ پہ بھروسہ کرنے کے لیے مجھ سے اتنی محبت جتانے کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے مجھے تقریبا کم سے اس لائک سمجھا ہے کہ ہم آئے بھیونٹی کے اندر وہاں سے چوراؤ لڑے ایسا لوگ بور رہے ہیں اور پارٹی کے فیصلے کے اوپر ہے لیکن میں ہمیشہ سب کے ساتھ تھا سب کے ساتھ ہوں رہوں گا مائنورٹی کی آواز مائنورٹی پہ جو تکلیفات مشکلات آ رہی ہیں اس کے لیے تو ہمیشہ سے آواز اٹھاتے تھے اٹھاتے اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ ہوتا رہا اور فیلوقت جو جو دیش کا واتاورن چل رہا ہے آپ تمام دیکھ رہے ہوں تمام کے سامنے کے واتاورن کس طرح سے ہو رہا ہے کہ مہاراشترہ کے چناؤں کے پہلے بھاجہ پا اب میں بتا رہا ہوں آپ کو بھاجہ پا کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مہاراشترہ میں ان کی زمین کو کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوری طرح سے ڈیولپمنٹ وکاس کے نام پہ سرکار فیل ہو گئے جو فل ہو اب وہ اپنے پرانے جو ایجنڈا ہے پرانے ایجنڈا پہ چلے گی گائے گنگا دنگا مندیر مسجد اب پاکستان آئے گا منگل ستر آئے گا گوس پیٹی آئیں گے یہ ساری چیزیں لاکر وہ لوگوں کے دھیان کو بھٹکائی گی پولرائز کرے گی دروی کرنگ کی راجنیتی کرے گی یہ وکاس کے نام پہ فیل ہو اب اس نے کیا شروع کیا آپ کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنے نفرتی چنٹوں کو چھوڑ دیا جاؤ پے لگا ہم گھوڑوں کی طرح جاؤ اور زبان سے اناب شناب بکواس کرو اور سب سے بڑا پولرائز کرنے کا طریقہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف بکواس کرو اسلام کے خلاف اناب شناب بکواس کرو حضور کی شان میں گستاکی کرو سیاست چمکاؤ جس کا نتیجہ ہم نے کیا دیکھا پہلے آیا رام گری رام گری نے آکے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی گستاکی کی ہم نے اتجاعت کیا پروٹیس کیا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرے مہاراشتہ راجے کے مکھے منتری شندے صاحب اس کو سٹیج پہ باجو میں بٹھائے اور شندے صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں رام گری کے بال کو بھی کون کا ایسے ہاتھ لگا سکتا ہے کیا ایکسپیکٹ کریں مطلب سرکار کی شہ میں اس طرح کی اناب شناب بکوا سے کی جا رہی ہے اس کے بعد کچھ دن نہیں گئے تو آگئے چھوٹا چنٹو چھوٹا چیتن چھوٹا چڈی بولتا ہوں میں اس کو کیا ہے وہ رانے کیا ہے آہ وہ آیا اب وہ بھائی نے تو آکے سیدھا یہ بول دیا کہ مسلمانوں کو مسجد میں گھسیں گے چون کے ماریں گے کیوں کو الفاظ ہے سرکار سو رہی ہے کوئی بولنے کو اپجیکشن لینے کو تیار نہیں ہم تو بولتے بھائی دیکھ بھائی آجا میں مسجد میں بیٹھا ہوں جس مسجد میں میں بیٹھتا ہوں تو آجا آئے گا تو انشاءاللہ تو دو ٹانک پہ لیکن جائے گا تو سٹریچر کے اوپن ہے تو گیرینٹی ہے میرے حلو آئے مسلمانوں کو مار دیں گے چھوٹیا بین کے بیٹھے ہیں کیا مسلمان ڈرتا کسی کے باپ سے نہیں ہے ہم لوگ قائدے کانون کا پالن کرتے سمیدھان کو مانتے اس لیے خاموش بیٹھے ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری مت سمجھو سمیدھانک طور سے چلتے لیکن اس طرح کی اناب شنا بکواس کرا کے باجہ پاس سرکار مہاراشتہ راج کا واتاورٹ خراب کر دی پورا پوری طرح سے خراب کرنے کی کوشش کر دیئے اب بول رہے ہم اب تو کتھا کتھ سیکلر بارٹیاں جو ہے مہاراشتہ ان کے موں میں بھی دہی جمع ہوا ہے یہ آگیا جتی ڈرسنگھانند خبیس اس نے تو حد پار کر دی ہمارے حضور کی شان میں ایسا الفاظ جو میں آپ کے چینلوں کے طرف بول بھی نہیں سکتا اس کے خلاف ہیتے جائے اس کے خلاف ایرس اس کے خلاف ہم نے ایف آئر کی مانگیا ہم نے کا ایف آئر نہیں ایف آئر کے کھل بہت ہو گیا پہلے بھی اس پہ ایف آئر ہوا تا عریشت ہوا بیل پہ آیا چھوڑ گیا اس کو بیل کی کنڈیشن تے کہ باہر آکے اناب شناب بکواس نہیں کرنا پھر بھی وہ بولتا گئے اب ہم چاہتے کہ اس کے اوپر این ایسے کا کانون لگے اس کے اوپر یو ایپی کا کانون لگے اور سکت کانون کی طرف اس کو اندر ڈھائے ہم دیکھیں جب میں ایک پروٹیس ڈالی نکالا جب نرسی کا اس کا یہ ہوا تھا رام گری کا تو امتیاز بھائی جو ہمارے مہاراستہ کے صدرت انہوں نے کال دیا تھا کہ تمام اپنے مسلمان جو بھی عاشق رسول ہے وہ آئیے ہم ایک پروٹیس کریں گے رستوں پہ جائیں گے سی ایم کو ملیں گے ممبئی جائیں گے چلو ممبئی کا نعرہ دیا چلو ممبئی تیرنگا ریلی کا نعرہ دیا اور یقین مانی اتنا بڑا پروٹیس اتنی بڑی ریلی مہاراستہ کہ اتحاس میں کبھی مسلمان نے نہیں نکالی سب آگے تمام لوگ جو بھی پولٹیکل پارٹی کے تھے وہ اب سب اپنی پولٹیکل ایڈیولوجی چھوڑ کے صریف حضور کی محبت میں پورے کے پورے مسلمان رستے پہ اتر گیا آپ سب نے دیکھا کیا عالم تھا ہم سمویدھان دینا چاہ رہے تھے سی ایم صاحب سمویدھان کیوں کہ سمویدھان ایکوالٹی کی بات کرتا ہے ایکتہ کی بات کرتا ہے مطلب کانون سب کے لئے برابر اگر وارش پتھان پہ کلم لگتی ہے تو وہی کلم ہمارے دوسرے ہندو بھائی اس پہ بھی لگنا چاہیے بگر یہاں سمویدھان کی دھجیاں اڑتی دیکھ رہی ہے قائدے کالون کا پوری طرح سے دھجیاں اڑایا جا رہا ہے مزاگ بنایا جا رہا ہے اب وہی پر مفتی سلمان ازاری انہوں نے ایک اشار پڑا کسی کے دل کو ٹھےس نہیں پہنچائی کوئی بھڑکا ہو بھاشن نہیں دیا اس اشار پڑنے پر ان کو امیجل ایک کے تحت ان کو حراست میں لے کر ڈال دیا آج تک ان کو زمانت نہیں تو یہ نرسنگا نن نے تو پورے کے پورے دیش کے ویدیش کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھےس پہنچائی اس نے بھارت دیش کا نام ویدیش میں خراب کر دیا اس نے دنگہ بھڑکانی کی کوشش کی اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے حساب سے یہ پورا پورا ہیڈ سپیچ کی کٹیگری میں آتا ہے تو سرکار اس کو کیوں ریس نہیں کر کے یوں اے پی اے کیوں نہیں لگا جب تک ان کو شہ نہ ہونا سرکار کی تب تک اتنی بھاشا اتنی استعمال نہیں کر سکتے پورا بی جے پی سرکار نرندر موڈی اور آرے سے ان کو پورا پروٹیکشن کر رہے بھول رہے مگر تاجیو پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس پہ اوپر بھی پروٹیس کوئی کر رہا ہے آواز اٹھا رہا ہے ایف آئر ریجسٹر کر رہے مجھے ستیان کر رہی ہے ہیدر آباد کے اندر ہمارے پورے آسد ہوئی سی صاحب جو ہمارے پریسیڈنٹ ہے وہ اور سارے ایمیل ایمیل سی جا کر ایف آئی آر کیے اتر پردیش ہمارے پریسیڈنٹ جو اتر پردیش کے شوقت بھائی وہاں پر انہوں نے اتجاعت کیا ممبئی کے اندر بھیونڈی کے اندر جا مجلی سے وہاں پر بھی ہم نے ایف آئر ریجسٹر کروایا سب طرف تو ہم لوگ سب کریں گے ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ احسان نہیں کر رہے ہیں ہم مائنورٹی کی بلکل آواز ہے ہم بلند کریں گے لیکن میرا سوال جو سیکلور پارٹی ایک اتھا کرتی تھے نبے فیصد مسلمانوں کے ووٹ ان کو چاہیے لیکن جب مسلمانوں کی حق کی بات آگئی تو خاموش ہو جاتے ہیں اس کا ایک جیتا جاکتا ہداران آپ سب نے دیکھا ہوگا وقف ایمنڈمن بل ٹوینٹی ٹوینٹی فور جب پارلیمنٹ میں سنسد میں پیش ہوا اس پہ بحیش پارٹی کے لوگ تھے جت میں ہماری پارٹی پریسیڈنٹ تھے انہوں نے اوبجیکشن لیا اور تمام لوگوں نے اوبجیکشن لیا لیکن مہاراشترا میں نو او بٹا اوداؤ پالا صاحب تھاکرے کی پارٹی کے نو سنسد جن کو مسلمانوں نے بھر بھر کے ووٹ دیا تھا گائب ہو گئے بھائی آپ کو خالی مسلمان ووٹ کے ٹائم یاد آتا ہے آپ اگر ان کے لئے آواز بھی نہیں اٹھاؤ کے پہلے تو آپ ان کا پولٹیکل ایمپورمنٹ نہیں کرتے اٹھالیس فٹ مہاراشترا میں ایک بھی مسلمان کو اپنے نہیں دیا اٹھرہ اہمیل سی ایک بھی مسلمان کو اپنے نہیں دیا تو آپ صرف مسلمانوں کے ووٹ کی بات کرو گے اور جب ان کا کام پڑے گا جب ان کی طرف سے آواز بلند کرنا ہوگا جب ان کی حق کی لڑائی کرنا ہوگا تو آپ خاموش بڑی آتے ہو آپ ممہ دہی جماعتیں بڑی آتے ہو یہ کس طرح کی راج دیتے ہو جنتا جناتا سب دیکھ رہی ہیں تو آپ جنتا کے بھی دماغ میں سمجھ میں آ گیا جانب دربس گ آئے گا بریانٹ بیوinery میرا وہ بھی ابھی لاشتے ہو جیم lelin دیکھیںئے سے دیکھیں میں نے اس آپ کو پہلے بتایا ڈھر پکک کچھ نہیں ہے vy mpod لوگ لیکن ایک چیز یقین مانی ہے مجلس اتحاد مسلمین لڑے گی چھنا پوری طاقت کے ساتھ لڑے گی بیونڈی ویس میں نہیں پورے مہاراشتہ کے اندر لڑے گیا اچھی جگہوں کے پورے فیصلہ کریں گے آلہ کمان کہاں کا لڑنا لگے لڑے گی کیونکہ پچھلی مرتبہ خالی گودو صاحب جو لڑے تھے وہاں سے اچھے ووٹ ملے ہم کو بیونڈی ویس سے تو وہاں پہ ہماری بوڈی ہے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں سب مل کر جھوڑے ہوئے تو انشاءاللہ ہوتارہ لڑے گے وہاں سے ضرور لڑے گے بیونڈی شہر کے مدد سے تو میں واقف ہوں کہ میں دیکھتا ہوں بیونڈی میں آنا جانا ہے میرا لوگوں سے میل بلاپ ہے وہاں پہ ہماری جو ٹیم ہے اس سے بھی بات چیت ہوتی ہے تو اتنے برسوں سے جب دیکھیں آج بھی اگر آپ بیونڈی میں چلے جاؤ رستوں کے حالت آپ دیکھ لو کیا ہے میں ریل بتا رہو سکول کے حالت ہے کیا ہے آپ دیکھ لیجئے بیونڈی کے اندر آج بیونڈی شہر یعنی ایک لوم کا پاور لوم کے لیے اتنا بڑا مانا جاتا ہے مالے گاؤں بھیونڈی آج وہاں کا ترقی کے لیے کیا ہوا اتنے برسوں میں اور بھیونڈی کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں میرا تعلق بھیونڈی سے کیسا اور کیوں مجھے وہاں کے بزروں لوگ اتنا محبت بھی کرتے ہیں بھیونڈی رائٹ کا جو مسئلہ ہوا تھا 1974 رائٹ ہوا تھا تو وہاں پہ کافی بچے پکڑے تھے اس وقت وہاں پہ دو وکیل جو تھے بھیونڈی کے اندر جو ان کے کیس لڑ رہے تھے اور پورے دل و جان سے لڑ رہے تھے وہ ایک تھے بسم اللہ خان پٹھان وہ میرے چاچہ تھے اور ایک تھے یوسوف پٹھان وہ میرے والید تھے تو مہارے میرے والید نے اور میرے چاچہ نے اس وقت بھی بھیونڈی کے یہاں پر کیس لڑا تھا ہمارا وہاں سے تعلقات ہے میرا اس طرح میں بھیونڈی میں آتا ہوں اپنا پر لگتا ہے اپنا فیل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے تو زیادہ امید آپ کو کانچھ لگے گی پارٹی آپ کے امید پہ دنیا قائم ہے جہاں سے بھی پارٹی بولے گی اگر پارٹی بولے گی کہ ٹھیک ہے واریس پٹھان تم کو بھیونڈی بیس سے لڑنا ہے انشاءاللہ واریس پٹھان لبیک کرے گا آ جائے گا ہون پر کیمپنئنگ شروع واریس بھائی بھائی کرلا کے جو لوگ ہے جب آپ کو اس بار میں لیکن میں دیکھنا چاہیں گے بھرنی میں اسٹ اور ویسٹ جو ہے وہ سماج باتی کو چلے گئے اور ویسٹ کا جو ہے وہ اے اے ایم کو چلے گئے جو سیتھے تو کیا اس بات بھرنی کے دونوں سیلے میں اے ایم لڑنا چاہی گی دیکھیں اپنے بائی کرلا کی بات نکالی تو پہلے جواب دعا آپ کی بات کال ہم دولہ بائی کرلا کی اہوا ہم نے بہت محبت سے نواز کر دو آجار چودہ میں جب میں آیا نیا تھا سولہ دن کے اندر میرے کو کیمپین کیا الیکشن ہے وہاں کے عوام نے مجھے پچیس ہزار کے اوپر ووٹ دیئے میں جیت گیا الحمدللہ دو ہزار انیس کا جب چناوایا تب بھی بائی کرلا کی عوام نے پوری محبت ایمانداری کے ساتھ میرا ساتھ دیا اور مجھے پہلے سے دس ہزار کے قریب ووٹ زیادہ ملے دیکھیں ہمارے نو ہزار دس ہزار ووٹ زیادہ ملنا ہے بہت بڑی بات ہوتی دس ہزار کے قریب ووٹ زیادہ ملے مگر اتفاق اللہ کی جو مرضی تھی کہ وہاں پہ کامیابی نہیں ملی کوئی بات نہیں لیکن الحمدللہ ایسا نہیں کہ وہاں پہ ناراض ہے اگر پارٹی بولے گی بارش بھائی کو وہاں سے لڑنا چاہیے وہاں سے انشاءاللہ ہوتا اللہ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا لیکن انکریب ہے فیصلہ بہت انکریب ہے آ جائے کیونکہ چناؤ کر گوشید ہوتے تو پھر پارٹی کے پاس کوئی option بچتا ہے نہیں ان کو کوئی نہ کوئی تو candidate گوشید کرنا ہی پڑے گا مگر ایم ایم لڑے گی انشاءاللہ لیکن سر اگر آپ یونڈی میں آپ کا candidate آتا ہے تو جس طریقے دیکھا گیا ہے کہ اگر مہا وکاس آگاڑی سے کوئی candidate آتا ہے کیا وہ مہاں بکٹیں گے مسلم وڈ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سب ایکسل میں حالی مہتا تھا جس طریقے سے سنٹر میں جو کاؤنریز تھی اور جو گڑ بندر سرکاری تھی نگتار مضب سمیدان بچاؤ کا ایک نعرہ دیکھے اور مسلم وڈ کو ساتھ نہیں کوشش کر رہی دیکھئے دیکھئے ہمارا بھی ارادہ intention ایم یہی ہے ہم کو سمیدان کو بچانا ہے اور جو بھاجہ پاتھ دیش میں نفرت پھیلا رہی ہے ان کو روکنا ہے آگے بڑھنے سے اور بکر جتنا سمیدان نے کانگریس کو سماجوادی کو راشتروادی کو عدی کار دیا ہے چناؤ لڑنے کا اتنا ہی عدی کار مجلس اتحاد المسلمین کو بھی میرا ہے سمیدان چناؤ لڑنے کا ہم بھی چناؤ لڑیں گے اب ہم کاٹنے کے لیے کسی کا نہیں لڑتے ہمارے جو امیدوار لڑتے وہ جیتنے کے لیے لڑتے ہیں ہم جیتنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں کہ ہم جیتیں گے اور پھر جنتا جناردان ہے جنتا جس کو عزت سے نوازنا چاہے اس کو عزت سے وڈ دیکھیں جیتا دیں لیکن ہم نے ہمیشہ سے یہ کہ ہم لڑیں گے یہ بولیں گے ڈی ٹیم ایڈ سی ٹیم ہے بیٹی ہم نے ہمارے پارٹی کے جو مہراشترہ کے عدی اکشہ انتیاز بھائی انہوں نے مہاوکہ سکھاڑی کی جو سینئر نیتا ہے ان کے ساتھ بات کی ان کو لیٹر بھی لکھا ہے ان کے خود کے الفاظ ہی ہے کہ ان کو لیٹر لکھا ہے کہ ٹھیک ہے آئیے کاندے سے کاندہ ملا کر ساتھ میں لڑیں گے ہرائیں گے بھی جی اب ان کو سوچنا چاہیے ان کو آگے آکے کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی چھنے کے ساتھ میں مل کے اگر آپ ملے بہت اچھا نہیں ملے تو بھی ہم انشاءاللہ ہوتارہ بہت اچھ ری سے چناؤڑے گی مجلس اور اس مرتبہ مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہم کو بہت اچھ ری سے کامیابی ملے گی مہاراشترہ کے چناؤں